ایپیسو نمبر ایٹی ون کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور یان اور فوجین چن پانی کے بھار آ جاتے ہیں اور یان من میں کنہ لگتی ہے سچ میں میں موت کے بہتی جدہ قریب تھی اور پھر فوجین چن اس کا گال کھستی ہوئے کہتا ہے تمہیں تیرنے سکھنے کی ضرورت ہے اور اگر بھوش میں تم پھر سے پانی میں گر گئی تو تمہیں کوئی بچانے نہیں آئیں گا تو تب کیا ہوں گا تمہارے ساتھ اس کی یہ بات سن یان من میں کنہ لگتی ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اگر گاؤ سیا یا لین یان نے مجھے پانی میں دھکل کر مار ڈالا تو میں تو برباد ہو جاؤں گی اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا آپ مجھے تیرنا سکھا سکتے ہیں ماشٹر فوجین چن پلیز مجھے سکھائیے تب فوجین چن اس سے کہتا ہے ہم چلو ٹھیک ہے میں تمہیں تیرنا سکھاؤں گا بس اب تم جیسے میں کہتے ہیں جا رہا ہوں تم ویسا ویسا کرتی جاؤ اور یان تم اپنے آمز کو جوڑ سے مت کھیچو اور اپنے شریر کے ساتھ پانی کی طاقت کو محسوس کرو اور اب چلو اپنے ہاتھوں سے پانی کو پیچھے دھکے لو اور آگے بڑھو یان تم بہتی بڑیا کر رہی ہو اور تب ہی یان کا ہاتھ فوجین چن کے پرائیوٹ پارٹ پر لگ جاتا ہے اور وہیں فوجین چن اس سے کہہ رہا ہوتا ہے دھیان سے دھیرے اور تب ہی فوجین چن کو احساس ہوتا ہے اور وہ بلش کرتی ہوئے من میں کہنے لگتا ہے یان نے ابھی ابھی اسے کئی بار چھوا ہے اگر ایسا ہے تو کوئی اور لوگوں کو میں اسے تیرنا نہیں سکانے دے سکتا اور پھر وہ دونوں کنارے پہ آ جاتے ہیں اور یان کہتی ہے میں نے تیرنے کے بارے میں جتنا سوچا تھا یہ اس سے بھی زیادہ تھکا دینے والا ہے اور وہیں فوجین چن بلش کر رہا ہوتا ہے اور فوجین چن کو ایسا بلش کرتا دیکھ یان اس سے کہتی ہے ماسٹر فوجین چن کیا ہوا کیا آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ دھیرے دھیرے سیکھ رہی ہوں اور پھر فوجین چن کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں اور ہم تیرنے کی پریکٹس کرنا کل بھی زاری رکھ سکتے ہیں تو چلو اب گھر واپس چلتے ہیں اور پھر وہ من میں کینے لگتا ہے مجھے اس کے سپرس کے احساس کو بھولنا ہوں گا پھر یان کہتی ہے نہیں میں اور بھی زیادہ پریکٹس کرنا چاہتی ہوں آپ پہلے جائیے میں کچھ سمیں یہاں ہی رکھوں گی پھر فوجین چن کہتا ہے بلکل نہیں ایک نوسی کے لئے اکیلہ تیرنہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور نہ کرے تمہارے ساتھ کوئی درگھٹنا گھڑ گئی تو کیا ہوں گا پھر یان کہتی ہے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو میں آپ کا سمیں نہیں لے سکتی اور ماسٹر فوجین چن کیا آپ کسی ایکسپرٹ کو جانتے ہیں جو مجھے تیرنہ سکھا سکتا ہے اس کی یہ باس سن فوجین چن تھوڑا گھوسہ ہوتی ہوئے کہتا ہے کہ سویمنگ انسٹرکٹر اور وہیں یان تھوڑا بلش کرتی ہوئے کہتی ہے ایک پروفیشنل فٹنیس کوچ جس کی شیف بہتی بڑیا ہو اور جب بھی وہ مجھے سپورٹ کرے تو میں اسے اپریشیٹ کروں اس کی یہ باس سن فوجین چن گھوسہ سے چلاتی ہوئے اس سے کہتا ہے کیا ایک اچھی شیف والا فٹنیس کوچ کیا تم اس کے ساتھ کھل کت کرنا چاہتی ہو اور کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ انہیں لوگ تمہیں تیرنا سکھائے تاکہ تم ان کے ساتھ بھی وہی کر سکو جو تم ابھی میرے ساتھ کر رہی ہو اور پھر طبیعان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دیر پہلے کیا کیا اور پھر وہ ہچ کچانے لگتی ہے اور اس سے ہی کہتی ہے تم کس بارے میں سوچ رہے ہو میں تو بس تیرنا سکھنا چاہتی ہو اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہو اور فوجین چن کی باتیں سنیان من میں کہنے لگتی ہے جب وہ کچھ بھی کہتا ہے تو ہر بات اتنی عجیب کیوں لگتی ہے مجھے اور پھر فوجین چن کہتا ہے تم کس کے ایپس دیکھنا چاہتی ہو کیا تم میرے ایپس سے سیٹسفائی نہیں ہو اور طبیعان کا کچھ احساس ہوتا ہے اور بہتی جدہ بلش کرتی ہوئے من میں کہتی ہے ماسٹر فوجین چن یہ کیا ہے اور پھر فوجین چن اس سے کہتا ہے کیا تم کو یہ نہیں پتا کہ تم نے ابھی ابھی میرا کونسا پارچ ہوا ہے اگر تم ایسے ہی حرکتیں کروں گی تو میں کسی اور ویکٹی کو تمہیں تیرنا کیسے سکھانے دے سکتا ہوں پھر یان کہتی ہے مجھے معاف کرنا میرا یسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا پلیز مجھے آپ جانے دیجئے اور پھر وومن میں کہنے لگتی ہے اس کی باڈی بہتی جدہ گرم ہے اور میں اسے اپنے سوٹ کے مادیم سے بھی سپشٹ محسوس کر سکتی ہوں اور پھر فوجین چن کہتا ہے اور اس کے علاوہ تم میرے سامنے دوسرے ویکٹیوں کے بارے میں کیسے سو سکتی ہو اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سیٹسفائی کرنے کے لئے اور زیادہ کوشش کرنی ہوں گی اور پھر یان من میں کہنے لگتی ہے اس نے مجھے بہتی کسکر پکڑا ہوا ہے میں اس سے چھٹکارہ نہیں پا سکتی کیا وہ سچ مچ پاگل ہو چکا ہے اور تبھی یان اپنا مو فیڑتی ہوئے کہتی ہے رکھو تم نے کہا تھا کہ تم میرے جواب کا انتظار کروں گے کفو جن چن کہتا ہے میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں اور ویسے بھی اب تم میری گل فینڈ ہو اور میرے علاوہ کسی اور ویکٹی کے بارے میں تم نہیں سو سکتی جب بھی میں تم سے پوچھتا ہوں تو تمہیں سپشٹ رپ سے فیل ہوتا ہے لیکن تم مجھے سویکار کب کروں گی اور پھر یان من میں کہنے لگتی ہے اس کی ساسے بلکل میرے کانوں کے قریب ہیں اور میرا سریر سن پڑ چکا ہے میں اپنا سریر بلکل نہیں ہلا پا رہی اور جب بھی میں اس کی باہوں میں ہوتی ہوں تو مجھے بہتی جدہ آرام دائک محسوس ہوتا ہے اور اسی کے ساس ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ہمیسے اپنے پاس رکھے اور ایسا لگتا ہے جیسے میں خود کو اس کے قریب ہونے سے روک نہیں پا رہی ہوں اور تب ہی فوجین چین اپنے ہاتھ کو نیچے لی جاتا ہے اور یان چوکتی ہوئے کہت یہ رک جائیے رک جائیے ماسٹر فوجین چین میں بہتی جدہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہوں اور پھر فوجین چین کہتا ہے کیا تم ابھی بھی دوسرے ویکتیوں کو دیکھنا چاہتی ہو تب یان کہت یہ نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتی پلیز مجھے جانے دیجئے اور پھر سین صرف ٹوٹر میں کو سمیں بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں یان بلش کرتی ہوئے من میں کہہ رہی ہوتی ہے او گاڈ سچ میں یہ سب بہتی جدہ شرمناک ہے اور پھر فوجین چین یان کے شولڈر پر کس کرتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا اور یان من میں کہنا لگتی ہے ماسٹر فوجین چین کی باڈی ابھی بھی بہتی جدہ گرم ہے اور پھر یان پیچھے پلٹ اسے کہتی ہے وہ ماسٹر فوجین چین میں اور پھر وہ من میں کہتی ہے ارے نہیں وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے اور کیا مجھے آج اسے اپنے پاس رکھنے دینا ہوں گا اور میں خود کو اسے پوری طرح سوپنے دینے کو ابھی تیار نہیں ہوں اور پھر فوجین چین یان کے ماتے پر کس کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے بے وکوف تم ڈرو مت میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا اور فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ سب تمہیں چوٹ پوچھاتا ہے یا تمہاری اچھا کے خلاف ہے تو میں یہ نہیں کروں گا اور اس کی یہ بات سن یان من میں کہنے لگتی ہے وہ اپنی اچھا کو روک رہا ہے کیونکہ وہ میری رکھشہ کرنا چاہتا ہے اور پھر یان بلنش کرتی ہوئے کہتی ہے اگر تمہار سمیں خود کو اسی طرح روکتے رہوں گے تو یہ تمہارے شریر کے لئے ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے اور میں اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اور پھر وہ اس کے چیسٹ پر ہاتھ رکتی ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے کیا تم میری مدد کروں گی کیا تم یہ کرنا چاہتی ہو پھر یان کہتی ہے آپ نے میری بہت مدد کی ہے میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہو پھر فوجین چین کہتا ہے یان تم بے وکوف لڑکی اگر میں تمہیں یہ کرنے کے لئے مجبور کروں تو کیا ہوں گا تب یان کہتی ہے تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میرا انتظار کروں گے اور فوجین چین اسے دیکھ بلش کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یان اور پھر وومن میں کن لگتا ہے میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر تب ہی فوجین چین کو درد ہوتا ہے اور یان کہتی ہے ماسٹر فوجین چین کیا کو درد ہو رہا ہے میں یہ آرام سے کروں گی تب فوجین چین کہتا ہے نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا ہے تم کنٹیونیو رکھو تب یان کہتی ہے ٹھیک ہے اور پھر سین سیفٹ ادرہ میں کچھ سمیں بات کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں فوجین چین یان سے کہہ رہا ہوتا ہے سویمنگ کرنے کے بعد اب تم کو سردی لگ سکتی ہے تم کو سردی نہ ہو اس کے لئے تمہاری باڈی کو گرم کرنا ہوں گا اور اس کے لئے میں تمہیں لے ایک کپ چائے لے کر آتا ہوں تب یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر یان چیئر پر بیٹھ جاتی ہے اور آسمان کی اور دیکھتی ہوئے کہتی ہے رات میں شہر بہتی زیادہ سندر لگتا ہے میں یہ سب بہتی لمبے سمیں بات دیکھ رہی ہوں اور تب ہی وہاں فوجین چین چائے لے کر آ جاتا ہے اور وہیں یان کہہ رہی ہوتی ہے جو ابھی بھی یاد یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے میں اپنے پچھلے جیون میں آ کر آسمان کو دیکھ رہی تھی اس کی یہ بات سن فوجین چین من میں کہنا لگتا ہے وہ پھر سے اپنے پچھلے جیون کے بارے میں سوچ رہی ہے پھر یان کہتی ہے ماشٹر فوجین چین اگر فیوچر میں آپ کا من میرے لئے جرح سب ہی بدلتا ہے تو پلیز آپ مجھے یہ بتائیے گا تو میں آپ کو آپ کا سامن واپس کر دوں گی اور بہت دیر ہونے سے پہلے ہی میں آپ کو چھوڑ دوں گی اس کی یہ بات سنتے ہی فوجین چین تھوڑا چوکتا ہے اور غصے سے اس کے پاس جا کر اسے کیس کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت پڑیں گی اور یان میں نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اس کا اچھی طرح سے کھال رکھنا اور پھر من میں کہتا ہے یان میں تم کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا پھر وہ اس سے کہتا ہے اور ان سبھی چیزوں میں میرا دل بھی شامل ہے اس کی یہ سب باتیں سن یان بلچ کرتی ہوئے کہتی ہے شکریہ ماشٹر فوجین چین اور پھر وہ من میں کہنا لگتی ہے میں اپنے پچھلے جیون میں بہتی بری طرح سے گھائل ہوئی ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس جیون میں کسی پر وشواس اور کسی سے پیار بلکل نہیں کروں گی لیکن تم میرے زندگی میں اچانک آ گئے اور تم نے مجھے بہتی جدہ پیار کیا اور کیا میں سچ مچ پھر سے پیار پر وشواس کر سکتی ہوں اور کیا میں سچ مچ اسے اپنا دل دے سکتی ہوں اور من میں یہ کہتے کہتے یان سو جاتی ہے اور وہیں فوجین چین اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اسے تھوڑا سا ہیلاتی ہوئی کہتا ہے یان تم نے چائے نہیں پی یان اور فوجین چین یان کو سوتا دیکھ من میں کرے لگتا ہے یان ایک دن تم مجھ پر وشواس کرنے لگوں گی اور پھر تم مجھے اپنا دل دے دوں گی اور پھر فوجین چین چائے پیتی ہوئے من میں کہتا ہے یان میں ان لوگوں کو جانے نہیں دوں گا جس نے بھی تمہیں عتیت میں پریشان کیا ہے اور میں ان سبی کو ختم کر دوں گا اور پھر سین سیفٹ اتر میں کچھ سمیں بعد قسم میں دکھایا جاتا ہے جہاں فوجین چین یان کو اپنے روم میں لے جا کر اسے لیٹا دیتا ہے اور اس کوئر بلینکٹ ڈال کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور جاتی ہوئے اس کی نظر اس کی موم پہ پڑتی ہے اور حیرانی سے کہتا ہے موم آپ ابھی تک سوئی نہیں تم موم اس سے کہتی ہے میں سونے کیسے جا سکتی ہو اور میں نے تمہارے لیے اتنا اچھا موقع بنایا لیکن تم اسے سمجھ نہیں پائے اور مجھے تو سچ میں بہتی جیدہ چنتا ہو رہی ہے لیئر تمہارا بیٹا سچ میں بہتی جیدہ بے وکوف ہے اور جب تم نے مجھے ڈیٹ کیا تھا تو تم اس سے کہی بہتر تھے اور پھر فوجین چین کہتا ہے موم ہیپی برث ڈیل لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنے کمرے میں جانا چاہیے اور ڈیٹ کو ویڈیو کال کرنا چاہیے اور آپ انہیں بہتی جیدہ مس کر رہے ہو اس کی بہتی سن موم بلش کرنے لگتی ہے اور من میں کہتی ہے بلکل نہیں حالانکہ مجھے اپنے ہسپنٹ کی یاد آتی ہے لیکن مجھے اپنے بیٹی کی بھی چنتا ہے اور جل سے جلد اس کی سادھی مجھے یان سے کروانی ہی ہوں گی پھر فوجین چین آگے بڑھتا ہے اور تب ہی موم اس سے کہتی ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر دیا ہے لیکن تم نے ابھی تک اسے پروپوس نہیں کیا تو فوجین چین کہتا ہے تم ابھی اسے ڈراؤ امت میں اسے اور سمیں دینا چاہتا ہو پھر موم کہتی ہے میں اسے کیسے ڈراؤ سکتی ہوں اور میں اس کی قدر کرتی ہوں اور یہ سب تمہاری گلتی ہے کہ وہ ابھی بھی تم سے سادھی نہیں کرنا چاہتی اور پھر وہ گھسے سے من میں کہنا لگتی ہے یا یہ سب میری گلتی ہے کہ یان ابھی بھی اس سے سادھی کرنے کو راضی نہیں ہوئی سچ میں یہ لڑکا بہتی پریشان کرنے والا ہے کہ ناکھرکار وہ میرا بیٹا ہے تو مجھے اسے برداشت کرنا ہی ہوں گا اور پھر وہ گھسے سے کہتی ہے فوجین چین تمہیں اسے اپنا پیار دکھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تم کو اس کے لئے فول اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا اور اسے ایسا اسمائل کرتا دیکھ موم جو اور سے چلاتے ہوئے اس سے کہتی ہے کیا تم سچ میں مجھے سن بھی رہے ہو اور پھر وہ من میں کہتی ہے آخر کر وہ کیوں مسکر آ رہا ہے اور وہیں فوجین چین بھی من میں کہہ رہا ہوتا ہے یان کے پاس اپنے رہیس سے اور کچھ کرنے کو چیزیں ہے میں اس کی اچھا پوری کرنے کے لئے اس کی مدد کر سکتا ہوں تاکہ اسے کوئی بھی پستاوہ نہ ہو اور جب وہ مجھ سے سادھی کریں گی اور پھر سنسیفٹو طرح میں نیس دے دکھایا جاتا ہے جہاں یان اسکل جاتے ہوئے من میں کہہ رہی ہوتی ہے میرے پاس جیاؤ جیاؤ سے پوچھنے کے لئے کل پریابت سمیں نہیں تھا کی کل رات اس کے پریوار کے ساتھ آخر کر ہوا کیا تھا اور میں نے اپنے پچھلے جیون میں اس کی مدد نہیں کی تھی تو اسی لئے مجھے اس بار اس کی مدد کرنی ہی ہوں گی اور وہیں جیاؤ جیاؤ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی یان اسے آواز دیتی ہوئے کہتی ہے جیاؤ جیاؤ اور یان اور جیاؤ جیاؤ برینچ پر بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں جیاؤ جیاؤ یان سے کہہ رہی ہوتی ہے آئیے سچ ہے کہ میرے پریوار میں ابھی گڑ بڑ چل رہی ہے میری گرینڈ ماں ہسپٹل میں ابھی ایڈمیٹ ہے اور میرے انکل نے ہمارا سارا پیسہ ہم سے چھین لیا لیکن اب تو ہم میرے ڈیٹ کا علاج بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میرے انکل ہم سے اور پیسہ مانگ رہے ہیں میری یان کہتی ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس سب کے لیے بہتی جدہ دکھ ہے اور پھر جیاؤ جیاؤ یان کے گلے لگتی ہے اور روتی ہوئے کہتی ہے یان اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور اب مجھے بہتی جدہ ڈر لگ رہا ہے اگر میرے ڈیٹ جلدی ہی ٹھیک نہیں ہوئے تو کیا ہوں گا تب یان اس سے کہتی ہے جیاؤ جیاؤ چنتہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گا اور پھر وہ گھسے سے من میں کینے لگتی ہے سی سب وجہ سے جیاؤ جیاؤ نے میرے پچھلے جیون میں سکول چھوڑ دیا اور میرا اس سے سمپک ٹوٹ گیا اور اس نے بہت دکھ جھیلے ہے اب جب مجھے اس بار سب پتا ہے تو میں اسے اور دکھ نہیں جھلنے دوں گی پھر یان اس سے کہتی ہے جیاؤ جیاؤ میرے پاس دو لاک ڈالر ہے تم ان پیسوں کو لے لو اور اپنے ڈیٹ کا ایک اچھے ہسپٹل میں علاج کراؤ پھر جیاؤ جیاؤ کہتی ہے یان میرا تم سے پیسے ادھار لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور تمہارے پاس اتنا ہی ہے ہے نا اور پھر وومن میں کینے لگتی ہے میں نے سنا ہے کہ یان کی سوتی لیمہ اس کے پورے پریوار کے پیسے سمالتی ہے اور یان کے لیے اس کی سوتی لیمہ سے پیسے لینا بلکل بھی آسان نہیں ہے تب ہی یان جیاؤ جیاؤ کا فون چھنٹی ہوئے کہتی ہے ابھی سب سے زیادہ جروری تمہارے ڈیٹ کا علاج کروانا ہے اور جیاؤ جیاؤ سے فون چھنٹا دیکھ چوکتی ہوئے کہتی ہے کیا وہیں یان نے سارے پیسے اس کو ٹرانسفر کر دیے ہوتے ہیں اور اس سے کہتی ہے جیاؤ جیاؤ بس میں تم پر انویسٹ کر رہی ہوں اور مجھے پورا وشواہ سے کہ تم فیوچر میں بہت پیسے کماؤں گی اس کی یہ سب باتیں سن جیاؤ جو کی آنکھیں بھر آتی ہے اور کہتی ہے تمہارا شکریہ یان اور تب ہی یان کا فون رنگ ہونے لگتا ہے اور پھر وہ فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے ہیلو سامنے سے گوسیا کہتی ہے لین یان کا کہنا ہے کہ وہ آج فری ہے تو وہ آج شاپنگ مال میں کافی شاپ میں تمہارا انتظار کریں گا تو تم اس سے ملنے کب جا رہی ہو پھر یان کہتی ہے ٹھیک ہے تو آج دفیر میں میری کوئی کلاس نہیں ہے تب میں اس سے ملنے چلی جاؤں گی اور پھر وہ من میں کہنا لگتی ہے آخر کار وہ سمیں آ ہی گیا اور پھر سن سفٹ اتر یان ہمیں کافی شاپ میں دکھائی جاتی ہے جہاں لین یان یان سے کہہ رہا ہوتا ہے یان مجھے تم میں انٹرسٹ ہے تب یان کہتی ہے کیا ہم اس سے پہلے ملے ہوئے ہیں اور لین یان کہتا ہے تمہاری فوٹو دیکھتے ہی مجھے تم میں انٹرسٹ جا گیا اور اب جب میں تم سے آمنے سامنے مل رہا ہوں تو میں تمہیں اور بھی زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اس کی یہ بات سن یان من میں کہنا لگتی ہے پاکھنڈی یان اس سے کہتی ہے کیا سچ میں پر تم مجھے کیوں پسند کرتے ہو تب لین یان کہتا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے ایک دم پرفیکٹ ہے اور کیا یان تمہارے من میں میرے لے کوئی فیلنگس نہیں ہیں اور پھر یان من میں کہنا لگتی ہے میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ لین یان اچھا رکھتا ہے تب ہی تو ساری لڑکیا اس پر فیدہ ہے لیکن ماسٹر فوجین چین اس سے کہی بہتر ہے اور یان لین یان کو دیکھ من میں کہہ رہی ہوتی ہے میرے من میں تمہارے لئے صرف نفرت ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے میرے من میں تمہارے لئے فیلنگس کیوں ہوں گی اور تم صرف سکل صورت اور فیملی بیگراؤنڈ میں ہم دونوں سامان ہیں اس پر لین یان شانت ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے یان اگر تم مجھے منع کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اور کوئی کارن ڈھوننا چاہیے اور کیا تم کسی ایک ایسی ویکتی سے ملی ہو جو مجھ سے زیادہ سندر اور شکتی شالی ہو اور پھر لین یان اسے فول دیتی ہوئے کہتا ہے ہو سکتا ہے یان تم مجھے پانے کے لئے کڑی محنت کر رہی ہو دراصل مجھے پسند آیا کہ تم اس ٹرک کا استعمال کر رہی ہو اور یان کیا تم میری لیور بنوں گی اس کی یہ بات سن یان گھسے سے من میں کہنا لگتی ہے کہ تمہیں پانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تو تمہیں دیکھ کر بیمار ہو جاتی ہوں اور تم کتنے بڑے بے وکوف ہو تم یہ سوچتے ہو کہ کچھ فول دیکھ کر میں تمہارے طرف ایکٹریکٹ ہو جاؤں گی اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بھی وہی ماسم یان ہوں اور تب ہی وہاں فو جن چین آ جاتا ہے اور گھسے سے کہتا ہے میں اس سے سیمت نہیں ہوں اور وہی لین یان فو جن چین کو وہاں دیکھ گھپ رہتی ہوئے کہتا ہے کیا ماسٹر فو جن چین اور پھر وومن میں کیا لگتا ہے سمبند ہے تمہیں میری لور بننے کے لیے اس کی پرمیشن کی جرورت کیوں ہے اور وہیں یان پیچھے موڑ حیرانی سے کہتی ہے ماسٹر فوجین چین آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تب ہی فوجین چین یان کی سامنے آجتا ہے اور اسے اپنے پیچھے کرتی ہوئے کہتا ہے میں بھی یان کا پیچھا کر رہا ہوں اور تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارا کس سے کمپیٹیشن ہے کہ یہ بس سنلین یان ہیران ہوتی ہوئے من میں کہتا ہے کیا یان کا پیچھا اور ماسٹر فوجین چین نہیں یہ کیسے پوسیبل ہے اور وہیں یان بلش کر فوجین چین کو دیکھتی ہوئے من میں کہتی ہے کیا یہ سب اس لیے ہے کیوں کی اور پھر وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگتی ہے جہاں فوجین چین نے یان سے کہا تھا گر تم بدلہ لینا چاہتی ہو تو ہم دونوں مل کر بدلہ لیں گے تم سارے کٹھن کام مجھ پر چھوڑ دو میں تمہارے ہاتھ گندے نہیں ہونے دینا چاہتا یہ بات یاد کر یان من میں کہنے لگتی ہے وہ میری رکشہ کر رہا ہے اور پھر لین یان کہتا ہے کیا یان تمہاری لور ہے جس کی بلکل بھی امید نہیں تھی کہ ماسٹر فوجین چین کو یان میں تنی زیادہ دلچسپی ہوں گی اور ویسے یان فو پریوار بہتی زیادہ جتل ہے مجھے نہیں لگتا کہ ماسٹر فوجین چین تم سے سادھی کریں گے یان وہ بس تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور میں تمہارے لئے سیریس ہوئی یان اور میں نے تو مووی ٹکٹ بھی خرید لی ہے تو کیا آج رات تم میرے ساتھ بہار چلوں گی اس کی یہ سب باتیں سن یان گھسے سے من میں کہنا لگتی ہے لین یان سچ میں بہتی جدہ گندہ ہے اور وہ تو یہ سوچتا ہے کہ ہر کوئی اس کی جیسے رکھل رکھنا پسند کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے لین یان کیا تم ایسا نہیں لگتا کہ تم بہتی جدہ اینکاری ہو رہے ہو اور پھر وہ من میں کہتی ہے ماسٹر فوجین چین کو وہ اس طرح کیسے اپمانت کر سکتا ہے اور یان گھسے سے لین یان سے کہہ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے بجائے ماسٹر فوجین چین کو چنوں گی اور ویسے تم اتنے اوور کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان سے کامپیٹیشن کر سکتے ہو اس کی یہ سب باتیں سن لین یان گھسے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے تم اس کی رکھل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو اور پھر فوجین چین کہتا ہے یان آج رات میرے ساتھ ڈینر کریں گی اگر تم کوئی اور دن چنو تو کیسا رہیں گا کہتا ہے فوجین چین سے لڑنا بدھی مانی نہیں ہوں گی شاید اگلی بار یان تم میری ہی ہوں گی اور پھر وہ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگلی بار ملیں گے اور یان میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کتنا زیادہ اماندار ہوں یہ کہہ کر لین یان وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہی کھڑا فوجین چین یان سے کہتا ہے یان لین یان وہی ویکتی ہے نا جس نے تمہیں پچھلے جیون میں چوٹ پہنچائی تھی ہے نا اب وہ کہتی ہے ہاں اور پھر فوجین چین گست سے من میں کہتا ہے میں چاہو تو میں ترن تمہیں یہاں مار ڈالوں لین یان لیکن یان خود تم سے بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہی ہے پھر وہ یان سے کہتا ہے میں اسے کبھی جندہ نہیں رہنے دوں گا اور پھر یان من میں کہنے لگتی ہے ماسٹر فوجین چین میں نے انہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ سچ مچ پاگل ہو چکے ہے سے میرے خاتر گھسا آ رہا ہے پھر وہ اپنے پچھلے جنم کی باتیں یاد کرنے لگتی ہے جہاں وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے گاؤ سویا لین یان اگر میں مر بھی جاؤ تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مجھے تم دونوں سے بہتی جدہ نفرہ تھے اور میں چھاتی ہوں کہ تم دونوں مر جاؤ اور پھر وہ فوجین چین کو دیکھتی ہوئے من میں کہنے لگتی ہے جے ایک بار میرے لور نے مار ڈالا ہے کیا میں سچ میں تم پر وشواس کر سکتی ہوں اور کیا میں ابھی بھی خوش رہ سکتی ہوں اور پھر یان کہتی ہے ماسٹر فوجین چین وہ من میں کہتی ہے تمہاری وجہ سے پھر سے میں وشواس کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں اور پھر وہ اس سے کہتی ہے آپ کا شکریہ اور وہیں فوجین چین اسے اس طرح دیکھ من میں کہنے لگتا ہے یان تم اس طرح کیوں دیکھتی ہو اور پھر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور من میں کہتا ہے تمہارے اس طرح کے ایکسپریشن اور پھر یان اسے دور دھکیلتی ہوئے کہتی ہے ماشٹر فو جین چین رکھ جائیے پھر فو جین چین کہتا ہے مجھے تم بتاؤ کہ تم کس بارے میں سوچ رہی تھی اور تم اس طرح کیوں دیکھتی ہو نہیں تو میں تمہیں کس کرتا رہوں گا پھر یان ہسکی جاتی ہوئے کہتی ہے پلیز رک جاؤ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی اس کی یہ بس سن فوجین چین من میں کہنا لگتا ہے کیا وہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر وہ اس سے کہتا ہے تمہیں میرے بارے میں سوچنے کی جرورت نہیں ہے میں یہی ہوں تمہارے ساتھ اور تمہیں بس یہ کرنے کی جرورت ہے اور پھر وہ سے پھر سے کس کرنے لگتا ہے اور اس کے شولڈر کو ٹائٹ پکڑ لیتا ہے پھر یان کہتی ہے ماسٹر فوجین چین بس بہت ہو گیا اور پھر وہ سے دور دھکلتی ہوئے کہتی ہے پبلک پلیس میں یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے پھر فوجین چین بلش کرتی ہوئے کہتا ہے چلو تو کوئی اچھی جگہ پر چلتے اور وہاں یہ سب کرتے ہیں اور سین سفٹ اتر وہ دونوں میں کار میں دکھائے جاتے ہیں جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یان فوجین چین سے کہتی ہے بس ماسٹر فوجین چین بہت ہو گیا اور ویسے آج آپ کو ہو کیا گیا ہے تب فوجین چین کہتا ہے وہ لین یان وہ پچھلے جنم میں تمہارا لور تھا ہے نا ایریان کہتی ہے ہاں لیکن میں اس سے پیار نہیں کرتی بس مجھے اب اس سے نفرت ہے اور پھر فوجین چین کہتا ہے لیکن تم ابھی بھی اس کے لیے اپنا دوسرے جیون ہی جی رہی ہو بھلے ہی تم اس سے نفرت کرتی ہو لیکن تم ابھی بھی اس کے بارے میں سوچنا بند نہیں کرتی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس بارے میں شانت رہ سکتا ہوں لیکن جب آج میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے بہت زیادہ جلن ہوئی اس کی یہ سب باتیں سن یان بہت زیادہ بلش کرنے لگتی ہے اور پھر فوجین چین اس کے اوپر گرتی ہوئے کہتا ہے تم اس سے اپنے پچھلے جیون میں پیار کرتی تھی اور اس جیون میں تم اس سے نفرت کرتی ہو اور دونوں ہی جیون میں وہ تمہارے لئے امپورٹنٹ ہے ویڈیان کہتی ہے ماسٹر فوجین چین رکھ جائیے فوجین چین کہتا ہے یان تم اس سے سادھی کا نکلے کب تیار ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ تم پوری طرح میری ہو جاؤ اور یہ کہ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور وہیں یان ہچکچتے ہوئے کہتی ہے ماسٹر فوجین چین پلیز رک جائیے اور پھر وہ من میں کہنے لگتی ہے اس کا یہ حق بہتی جدہ ملائم ہے لیکن میں خست کو اس سے دور نہیں کر پا رہی نہیں میں خود کو اسے گلت نہیں سمجھنے دے سکتی اور یہ من میں کہتی ہوئے وہ کاپنے لگتی ہے اور پھر وہ فوجین چین کو دھکیلتی ہوئے کہتی ہے ماسٹر فوجین چین رک جائیے میری بات سنیے اور پھر وہ من میں کہنے لگتی ہے میں یہ محسوس کر سکتی ہو کہ وہ سچ میں مجھے بہتی کسکر پکڑنا چاہتا ہے لیکن ابھی وہ خود کو سجن بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے پتا چلتا ہی کہ وہ مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتی ہے میں نے سوچا کہ میرا پورا جنمسری بدلہ لینے کے لیے ہوا ہے لیکن پرتی بہتی زیادہ اچھا ہے پھر وہ اس سے کہتی ہے تم نے مجھے یہ محسوس کر آیا کہ میں شاید پھر سے خوش ہو سکتی ہو اور ماسٹر فوجین چین میں آپ سے پیار کرتی ہو پھر فوجین چین کہتا ہے یان تم اور تبھی یان کہتی ہے میری ابھی کچھ کلاسے سے تو مجھے اب جانا چاہیے اور پھر وہ من میں کہنا لگتی ہے او نہیں میں اپنی فیلنگ سوسی اتنی سپسٹ رپ سے کیسے بتا سکتی ہو تو تبھی فوجین چین اس سے کہتا ہے نہیں رک جاؤ مت جاؤ اور یان من میں کہنا لگتی ہے وہ میرے کتنے زیادہ کلوز ہے پھر فوجین چین اس سے دور ہوتی ہوئے کہتا ہے خیر مجھے اس کے بارے میں سراغ مل گیا ہے جس ویکتی کی تلاش کر رہی تھی اور پھر وہ من میں کہنا لگتا ہے وہ اچانک یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اب مجھے اس کے ساتھ کیسے بڑھتا ہو کرنا چاہیے فوجین چین کی بھتے سنیان ہیرانی سے کہتی ہے کیا مجھے جس ویکتی کی تلاش تھی کیا شین مینگ جیاؤ وہ کیا تمہیں مل گیا مجھے اس سے ملنا ہے وہی ایک ماتر ویکتی ہے جو میرے ڈیٹ کا علاج کر سکتا ہے اس بار میں گاؤسیا کو اپنے ڈیٹ کو زہر دینے میں سفل نہیں ہونے دے سکتی اور فوجین چین یان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئے اس سے کہتا ہے آرام سے یان وہ ابھی ویدیس میں ہے میں اسے کانٹیکٹ کر کر یہاں آنے کو کہوں گا پھر یان کہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ماسٹر فوجین چین تب فوجین چین کہتا ہے تمہیں مجھے کبھی بھی دھنیواد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تم بھی مجھے پسند کرتی ہو تو تم میری فیوچر وائف ہو اور پھر وہ یان کو کس کرتی ہوئے کہتا ہے بس تمہیں مجھے اسی طرح دھنیواد کرنا ہوگا اور وہیں یان من میں کینے لگتی ہے میں نے بس اسے اتنا کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہو لیکن میں اس سے سادھی کرنے کے لئے سہمت کب ہوئی سچ میں وہ بہتی جدہ بے شرم ہے اور پھر یان اس سے دور ہوتی ہوئے کہتی ہے رک جائیے ماسٹر فوجین چین میری کلاسے سے تب فوجین چین کہتا ہے چنتہ مت کرو میں تمہیں سکول لے چلوں گا لیکن اس سے پہلے کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے یہ دکھانا چاہیے کہ تم میرے پرتی کتنی جدہ آبھاری ہو پھر یان کہتی ہے کیا آبھاری ٹھیک ہے تو آج رات میں تمہیں کھانے پر لے چلوں گی تب ہی فوجین چین اس کے گالوں پہ کس کرتی ہوئے کہتا ہے اور پھر یان کہتی ہے کیا یہ کافے نہیں ہے تو پھر مجھے اور پیسے کمانا ہوں گا اور پھر وومن میں اکنے لگتی ہے گاؤسیا ہمیسا مجھے پیسے دینے میں بہتی جدہ کنجوسی کرتی ہے اس لئے مجھے پارٹ ٹائم جاب ڈھوننی ہی ہوں گی پھر فوجین چین کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں تم کو ایک نئی جوپ کو آفر دیتا ہوں اس کی یہ سب باتی سنیا نہیرانی سے کہتی ہے کیا نئی جوپ کو آفر تو مجھے کیا کرنا ہوں گا اور تب ہی فوجین چین اسے کس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ کرنا ہوں گا تم کو اور اسے ایسا کرتا دیکھ یان گھسے سے کہتی ہے وہ شریف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ سچ میں بہتی جدہ چالاک ہے اور پھر سین صرف ٹوٹر اور وہ دونوں کار سے سکول پہنچ جاتے ہیں جہاں یان جاتی ہوئے کہتی ہے اب مجھے کلاس میں جانا چاہیے بائی فوجین چین تب فوجین چین اسے کہتا ہے میں تمہیں سکول کے بعد لینے آوں گا اور پھر تم مجھے رات کے ڈینر پر لے چلنا پھر یان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اور یہ کہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے ایک طرف دھکیل دیتا ہے جس سے یان جا کر دیوال میں ٹکرا جاتی ہے اور وہیں سامنے ینگ ینگ ہوتی ہے وہ چلاتی ہوئے کہتی ہے میں نے دیکھا کہ تم نے لینیان کے ساتھ کافی پی اور پھر تم دوسرے وقتی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تم سچ میں یان بہتی بڑی بچ ہو پھر یان کہتی ہے تو کیا ہوا کیا تمہیں مجھ سے جلن ہو رہی ہے کیونکہ لینیان نے میرے ساتھ کافی پی اور بلکہ لینیان ہی وہ ہے جس نے مجھے گل فرن بننے کو کہا تھا اور اگر تم سچ میں اسے پسند کرتی ہو تو بہتر ہوں گا کہ تم اس سے جا کر جھوڑ جاؤ تاکہ وہ مجھے اور پریشاہ نہ کرے اور پھر وومن میں کینے لگتی ہے ینگ نگ نے میرا پیچھا کیا وہ سچ میں بہتی جیدہ بورنگ ہے اور پھر ینگ ینگ چلاتی ہوئے کہتی ہے سان تم جیسے بیچ کے پیار میں لینیان کیوں ہی پڑھیں گا اور تم اسے چھوٹ پچانے کی کوشش مت کرو تبھی ینگ اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہوئے کہتی ہے ینگ ینگ بکواس کرنا بند کرو اور تبھی ینگ ینگ کی دوست چلاتی ہوئے کہتی ہے ینگ تم دھیان رکھنا کی لینیان صرف ینگ ینگ کا ہے اور تم اسے دوری بنائے رکھنا نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور ینگ وہاں سے جاتی ہوئے کہتی ہے تم دونوں سکول میں نہیں ہو ہے نا تو تم دونوں کے لئے بہتر ہوں گا کہ تم اپنا ساس سو سمجھ کر چنو ہی تو تم اس کے ساتھ رہ رہے کر خود کو بھی چھوٹ پہنچا لوں گی اور اگر تم دونوں کو میری باتوں پر بھی اسواس نہیں ہے تو تم کسی سے بھی جا کر پوچھ لینا یہ ینگ ینگ کی پرانی دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی یہ سب باتیں سنتے ہی ینگ ینگ بہتی جدہ گھستا ہو جاتی ہے اور ینگ کو ماننے کے لئے آگے بڑھتی ہے اور چلاتی ہوئے کہتی ہے تمہاری ایسا کہنے کی ہمت کیسی ہوئی بیچ اور تم نے کونسی گندی چالے چلی تھی تب ہی یعن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے یا ترکیبے اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ تم کس طرح مستمافی کی بھیق مانگوں گی تب ہی اچانک وہاں پر پرنسپل آ جاتا ہے اور چلاتی ہوئے کہتا ہے تم دونوں کیوں لڑ رہی ہو ترانت تم دونوں میرے آفیس میں آؤ انہیں وہاں دیکھ ینگ من میں کیوں لگتی ہے پروفیسر یہاں پر کیوں آئے ہے اور وہیں دور کھڑا فوجین چین یہ سب دیکھ گسے سے من میں کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار میں نے پریابت لوگوں کو اسکل سے نہیں نکالوایا تھا ابھی بھی اسکل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعن سے غلط بڑھتاؤ کرنے کا سہاس کر رہے ہیں اور پھر سنسیفٹ اترہ میں آفیس دکھایا جاتا ہے جہاں پرنسپل اس لڑکی سے کہہ رہا ہوتا ہے بتاؤ مجھے کی کیا ہوا تم لوگ سبھی مل کر یعن کو بھولی کیوں کر رہے تھے اب وہ لڑکی گھبراتے ہوئے کہتی ہے ہم صرف مزاق کر رہے تھے پھر پرنسپل کہتا ہے یعن کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ سبھی مل کر تمہیں مارنے جا رہے ہیں پھر یعن کا آپ توئے کہتی ہے پرنسپل وہ لوگ اچانک میرے پاس آئے اور مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگے مجھے نہیں پتا کی ایسا وہ لوگ کیوں کر رہے تھے اور وہ تو اچھا ہوا کہ پروفیسر آپ مہاں پر رہا گئے اور مجھے بچا لیا اسے یہ سب کہتا ہے دیکھ یہ ینگ چلاتے ہوئے کہتی ہے کیا تم سچ میں بہتی پاک ہنڈی ہو اور تم میرے پرتیتنی کور کیسے ہو سکتی ہو یعن اور تم ڈبل ڈیٹنگ والی ایک بیچ ہو اس میں کوئی آشتر کی بات نہیں ہے کہ تم نے اپنی اور اور اتنے سارے لوگوں کو ایک ٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس اب دیکھ پرنسپل چلاتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا تم میرے سامنے بھی اس پر چلانے کی ہمت کر رہی ہو تو پھر تم تو ہر سامنے اسے دھمکاتی رہتی ہوں گی اور اب تم لوگ جاؤ اور جا کر دو جار سبدوں کی سیلف کریٹیززم کی ریپورٹ تیار کرو اسی کے ساتھ تمہارے اس سیمیسٹر کے کریڈٹ کارٹ لیے جائیں گے یہ سنتے ہی وہ تینوں چوک جاتے ہیں اور پیچھے کڑی وہ دونوں لڑکیاں روتی ہوئے کہتی ہے میں اس اسکول سے گریجئٹ ہونے کے لیے پر یہ آپ کریڈٹ لگیں گے اور اگر ہمارے کریڈٹ کارٹ لیے جاتے ہیں تو کریڈٹ کی بھرپائی کرنا بہتی جدہ مشکل ہوں گا اسی کے ساتھ ہم لوگ گنے گار ہیں تو ہم یہ سب ہمارے مام ڈیٹ کو کیسے سمجھائیں گے اور پھر ینگنگ کہتی ہے پروفیسر میں ینگ ہوں اور میں چو پریوار سے ہوں پھر پروفیسر کہتا ہے تمہارے اتنی ہمت کہ تم اپنے ٹیچر کو بھی دھمکانے کی ہمت کر رہی ہو یا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے اور کریڈٹ کارٹ لوں تم لوگ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور کل ریپورٹ جمع کر دینا وہ تینوں ہی روتی ہوئے کہتے ہیں یس پروفیسر یہ کہہ کر وہ تینوں ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر یان پروفیسر سے کہتی ہے پروفیسر آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے اب مجھے چلنا چاہیے پروفیسر کہتا ہے کوئی بات نہیں اگر فیوچر میں دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہو اور پھر وومن میں کہنا لگتے ہیں یان ماسٹر فوجین چین کی وومن ہے اور انہوں نے مجھے یہ دیکھنے کے لیے بولایا کہ گیٹ پر کیا چل رہا ہے لیکنی یہ اچھا ہوا کہ میں سمیں پر وہاں پہنچ گیا اور سب کچھ سمال لیا اگر یان کا کچھ ہو جاتا تو نشتر فوجین چین سکول سے بدلہ لیتے اور گائز جی جی کے ساتھ اپیسو نمبر نینٹی یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک اور سسکائب جروع کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں